مصطفیٰ کریم کہ کل صحابہ جب مسجد میں جمع ہوئے تو کھچا کھچ مسجد بڑی ہے وسائل ظاہری سے چند یوم پہلے کی بات نبی پاک نے فرمایا آج تمہیں کوئی جہاد کی ترغیب نہیں دینی آج کوئی نیا پیغام نہیں دینا آج تمہیں بتانا ہے کہ رب نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو اس کی بارگاہ میں آزر ہو جائے اس عبد نے بارگاہ ربوبیت کی طرف لوٹنے کا ارادہ کر لیا ہے حضرت صدیق اکبر رونے لگے تو صحابہ نے کہا تمہیں کیا ہوا کہنے لگے سمجھ نہیں رہے کسی کی بات نہیں کر رہے نبی پاک تو اپنی بات فرما رہے ہیں اس نے جانے کا ارادہ کر لیا سنیے میرے بھائی مابوب پاک نے فرمایا بھائی کسی شخص کو میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتا ہے بدلہ لے سکتا ہے کسی کو تکلیف پہنچی ہو صحابہ پھوٹ کے رونے لگے مابوبہ کرم ہی کرم ہوا ہے رحمت ہی رحمت آئی آپ کے بارے میں گمان کرنے والا بھی دائرہ ایمان سے نکل جائے حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں فرما نہیں بھئی اٹھو پیچھے سے جناب اکاشا بن موسن اٹھے ہاتھ کامتے ہیں آگے بڑھے کہنے لگے یا رسول اللہ ایک جنگ کے موقع پر آپ نے درہ مارا تھا ننگی پیٹ پر سفیں سیدھی کراتے بات دل میں رہ گئی ہے میں نے بدلہ لینا ہے نبی کریم نے فکر میں بلال دوڑ کے جاؤ فاطمہ کے گھر درہ پڑھا ہے درہ لاؤ سیدنا بلال اپشی کہتے میں گیا دستک دی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ فرما نے لگے بلال کیسے آئے ہو امہ جی وہ درہ چاہیے تھا سیدہ کو تشویش ہوئی کہنے لگے بلال نہ تو جنگ پر جانا ہے نہ جہاد ہے نہ کوئی ایسا موقع ہے حضور کی تو تمیت مبارک مظاہر بڑی علیل ہے درہ کیا کریں گے حضرت بلال ارز کرنے لگے امہ جی ایک سیابی بدلہ لینے لگے ہیں صاحبِ طبقات نے جملے لکھے ہیں کہتے ہیں بی بی صاحبہ نے درہ بھی دیا اور امام حسین حسین کو بھی باہر نکالا فرمانے لگے یہ کاشا سے کہنا سو سو درہ مارے ان دو شہزادوں کی جسم پر نبی پاک کے قریب نہ جائے میں نے دو بچے پیدا ہی اپنے معبوب پر قربان کرنے کے لیے کیے ان کو لے حضرت بلال کہتے ہیں میں دو شہزادے لے کے آیا اور جب دروازے میں میں لے کے پہنچا تو نبی پاک نے دیکھا تو آنکھوں میں آسو آگئے فرمائے ان کو بٹھا دو مجھے پتہ ہے فاطمہ نے کیا کہہ کے بھی جائے حضرت سید نبی لال فرماتے ہیں درہ میں نے جنابِ اکاشا کو دیا حضرت اکاشا درہ لے کے آگے جو بڑے تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے پیروں پہ ہاتھ رکھا فرمائے اکاشا میری طرف آیا مجھے مادر رہے نبی پاک کے قریب نہ جاؤ مصطفیٰ قریب نے فرمایا ابوبکر تو ہٹ جا اسے آنے دے فرماتے ہیں میں چند قدم آگے گیا تو مولا علی شیرِ خدا نے میرے پیر پہ ہاتھ رکھا کہنے لگے اکاشا سوچ تو سی تو کیا کر رہا ہے حضرت نے فرمایا علی ہٹ جاؤ میرا اور ان کا معاملہ ہے جنابِ اکاشا آگے بڑھ رہے نبی کریم نے فرمایا میں اپنی امت کو درست دینا چاہتا ہوں خبردار خبردار زندگی میں تمہارے ہاتھ سے زبان سے کسی کو تکلیب نہ پہنچنے پائے خبردار یاد رکھنا وہ معاشرے بگڑ جاتے ہیں وہ معاشرے تباہ کر دیے جاتے ہیں جہاں ظلم ہوتا ہے جہاں زیادتی ہوتی ہے جہاں لوگوں کو ستایا جاتا ہے مابوبِ کریم کے قریب آئے حضرتِ اکاشا کہ حضور میری پیٹ ننگی تھی آپ بھی درہ کپڑا ہٹائیے نبی کریم نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا جنابِ اکاشا نے درہ جو اٹھایا تو اسے عبا کی چیخیں نکلیں حضرتِ اکاشا نے درہ دور پھینکا حضور کے بطنِ اطحر سے لپٹ گئے چومنے لگے کہنے لگے حضور وہ تو سفے سیدھی کراتے لگ گیا تھا آپ نے کہا مارا تھا یا رسول اللہ میں تو بانہ بنا رہا تھا کہ جاتی رفعہ جو وجود چومنے کا موقع نصیب ہو جائے مجھے یہ موقع نصیب ہو جائے میرے عبیب نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو میرے اکاشا کی زیارت کرنے بھائی ظلم کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور لوگ بھول جاتے ہیں زیادتی کرتے ہوئے وہ بہو سے ہی کیوں نہ کریں وہ اپنے گھر کے بھول جاتے ہیں کہ شاید پوچھنے والا کوئی نہیں شاید میزان نہیں لگے گا ایران کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لئے ایک استاذ صاحب کا بندوبست کیا استاذ صاحب کو کہا کہ میرے بچے کو دین پڑھائیے میں چاہتا ہوں کل اس نے انان حکومت کو سوالنا ہے تو یہ دین سے آگاہ ہو جائے اس کو کچھ سکھائیے پڑھائیے بہت نیک بزرگ پڑے درویش آلی پڑھانے لگے اسباق مکمل ہو گئے دین کے اسباق قرآن مجید پڑھایا احادیثِ طیبہ کا درس دیا اصولِ فقہ سے روشناس کرایا جب بچے نے مکمل تعلیم حاصل کر لی اور آمین ہو گئی دستار ہو گئی فارغ ہو گئے تو پھر ایک دن استاذ صاحب نے کہا بیٹے کل تم نے ضرور آنا ہے کچھ بات کرنی ہے شہزادہ گیا ملنے استاذ صاحب سے استاذ صاحب نے کنڈی لگا لی ہاتھ میں درہ پکڑ لیا مار مار کے پورے وجود کو زخمی کر دیا کوئی گلٹی نہیں کوئی بات نہیں اب بچہ آیا آکے بادشاہ سلامت سے کہا کہ اببا جی سمجھ نہیں آئی پڑا مارا ہے استاذ تو اسے آنے تھے نا بادشاہ یہاں تو کاری صاحب روز کٹیرے میں کھڑے ہوتے مولی صاحب آپ نے میرے بچے کو کیوں مارا ہے آپ آٹھ ہزار کے مولی ہیں میرا کئی کروڑ کا بچہ ہے سویرے بدل لیں گے خبردار آپ نے بچے کو آتھ لگا اپنی حسیت میں رہے معظم جو قومے استادوں کو کٹیروں میں کھڑا کرتی ہیں وہ ترقی نہیں کر پاتی جو استادوں کو کٹیروں میں روز کھڑا کرتی ہیں کہا اببا جی بڑا مارا ہے تو والد بڑے سمجھدار تھے کہنے لگے بیٹا استاد باپ ہوتا ہے وہ زیادتی نہیں کرتا کوئی بات ہوگی میں تیرے استاد کو کٹیرے میں نہیں بلاؤں گا امہ سے بات کی امہ کہنے لگے بیٹا میں تیرے باپ سے کیسے بات کروں ڈارات وقت گزر گیا بائیس سال بیٹ گئے بائیس سال گزر گئے بادشاہ کے انتقال ہوا شہزادہ تخت پہ بیٹھا پہلا حکم یہ دیا کہ میرے استاد کو بلاؤ پہلا حکم استاد جی بڑے ہو گئے تھے چھڑی کے اوپر ٹلیک لگا کے آئے اور بھمیں سفید ہو کے جھوک گئی تھی یوں آنکھ کھول کے بڑی مشکل سے دیکھا کہنے لگے شہزادہ حکم ہو کہا میں شہزادہ نہیں اب میں بادشاہ بن گیا ہوں استاد جی بائیس سال بیٹ گئے آپ نے مارا تھا پر وہ درد کیونکہ زیادتی کی تھی میرا قصور کوئی نہیں تھا تو وہ نہ میری روح سے درد گیا ہے نہ میرے جسم سے گیا ہے میں بے اختیار تھا پوچھ نہیں سکتا تھا آج با اختیار ہوا سب سے پہلے پہلا حکم آپ کو دیا بلایا ہے بتائے کیوں مارا تھا کیوں مجھے مارا تھا میری زیادتی بتائے تو استاد بڑے استاد کی آنکھیں آنسے وہ سے بھر گئیں کہنے لگے بیٹے بس آج کے دن کے لیے مارا تھا یہ جو دن آ گیا نا میری زندگی میں اس لیے مارا تھا یہ میں چاہتا تھا میری زندگی میں وقت آیا آج کے بس میری مراد پوری ہو گئے کہا شاہد کس لیے مجھے بھی سمجھائے آپ فرمانے لگے کتنی دیر ہو گئی تجھے مار کھائے ہوئے کتنا زمانہ بیٹ گیا کہنے لگا بائیس سال فرمایا زخم بھولے تو نہیں درد ختم تو نہیں ہوئی تمہیں بعد ایک منٹ کے لیے بھی تمہارے حافظے سے مہب تو نہیں ہوئی کہا استاد جی روز رات کو یاد آتی روز خیال آتا تھا استاد کہنے لگے بھائی تو بے اختیار تھا پوچھ نہیں سکا بائیس سال تجھے یاد رہا مجھے پتا تھا تو ایک دن حکمران بنے گا میں نے تجھے اس لیے مارا تھا کہ بیٹے یاد رکھنا کسی پہ ظلم نہ کرنا اگر تجھے بائیس سال تک یاد رہا ہے تو جس پر تجھے ظلم کرے گا اسے بھی قیامت تک یاد رہے گا اور یہ یاد رکھنا تو آج بائی اختیار ہوا ہے تو تُو نے مجھے بلائے لیا ہے قیامت کے دن غریب بائی اختیار ہو جائیں گے مظلوم بائی اختیار ہو جائیں گے وہ بائی اختیار ہوں گے بلہ الواحد القہار رب کریم کی بارگاہ کے اندر ان کا اختیار ہوگا کہنے اللہ کی حکمرانی ہوگی پھر وہ بلائیں گے بڑے بڑے کج کلا دنیا میں جن کی پگڑیاں اونچی تھیں وہ سار جھکائے کھڑے ہوں گے دنیا میں جو ڈکٹیٹر بنتے تھے ان کی پشتے لال ہوں گی ان کو غدار لکھا جائے گا قیامت تک نہیں بولے گا ظلم کرنا تو سوچ سمجھ کے کرنا تو نہ کرنا جتنا تم سہ سکتے ہو اتنی زیادتی کرنا جتنی قیامت میں تم برداشت کر سکتے ہو موسیقی